خسرہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ کسی بھی عمر میں کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے لیکن جن لوگوں کو زیادہ چانس ہے کہ سب سے برا خسرہ ہوگا یا وہ خسرہ ہوگا جس کے ساتھ کامپلیکیشن ہوگی وہ ایک سال سے کم کے بچے ہوتے ہیں پانچ سال سے کم کے بچے ہوتے ہیں بڑھے لوگ ہوتے ہیں اور دس اور بیس سال کی عمر کے بیچ میں ایڈولیسنٹس یا ٹینیجرز جو ہیں ان کو ذرا برا خسرہ ہو سکتا ہے خسرہ ویسے تو ایک فیور ریش اور ایک وائرل یا گیسٹرو کے سمٹمز والی ایک علنس ہوتی ہے اس کے اندر شروعات پہلے ہفتے کے اندر بخار کے ساتھ ہوتی ہے اور آنکھیں لال ہوتی ہیں ناک بہری ہوتی ہے گلہ خراب ہوتا ہے اور اس کو ہماری زبان میں تھری سیز کورائزہ کنجنگٹیوائیٹس اور کوف وید فیور ان ریش کہتے ہیں جیسے ہی ریش نکلتا ہے تین سے پانچ دن کے اندر بخار سیٹل ہو جانا چاہیے ڈرتے آپ کامپلیکیشن سے ہیں یہ کامپلیکیشن جیسے میں نے کہا ہے ایک سال سے کم کے بچے میں بے انتہا ادھر عمر والے بچوں لوگوں کے اندر اور ساتھ میں 10 to 20 years کے بیچ میں adolescence کو ہو سکتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں نیمونیا جس کو شاید وینٹلیٹر کی ضرورت ہو میننگوین کیفلائیٹس یعنی کہ گردن توڑ بخار جس کی صرف گنزروٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے اور سویر گیسٹروینٹرائیٹس جس کے لیے آپ کو داخل ہونا پڑتا ہے آئی وی فلوئیڈز کے لیے تو یہ کامپلیکیشنز وہ والی کامپلیکیشنز ہیں جن کی وجہ سے خسرہ ایک لیڈنگ کاوز ہے بچوں میں اموات کا مورٹالیٹی اور موربیڈیٹی کا ہسپتال تک پہنچ جاتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایک مفت ویکسین دیتا ہے یہ ویکسین نو مہینے کے عمر میں لگتی ہے پندرہ مہینے کی عمر میں لگتی ہے اور توٹل زندگی کے اندر آپ کو تین سے چار دفعہ خسرے کے ویکسینز لگنے چاہیے اور یہ آپ کو مکمل پروٹیکشن دیتے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خسرے کا ویکسین ہمیں بھی نہیں ہوا خسرہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں ہوگا تو ویکسین لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ برے خسرے سے بچنے کے لیے ویکسین بے انتہا افیکٹیو ہے اور وہ اگر آپ کو ویکسین کے باوجود اگر خسرہ ہو بھی جاتا ہے تو انتہائی مائلڈ ڈلنس ہوتی ہے جو کہ گھر میں گزر جاتی ہے اس کے علاوہ پریونشن کی یہ بات ہوئی دوسرا یہ ہے کہ جو بچے سکولوں میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے ویکنڈ کے بعد آپ واپس آتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کلاس میں ایک بچہ تھا جس کو خسرے کا ریش نکل آیا ہے تو اس کو ہماری زبان میں پوسٹ ایکسپوزر پروفیل ایکسس کہتے ہیں اگر آپ کا ایکسپوزر خسرے والے بچے کے ساتھ آپ کے بچے کا ہوا ہے پچھلے دو تین دنوں کے اندر تو بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کو اگر بیزلز لگا بھی کہ ویکسین لگے بھی ہوئے ٹائم پہ ایک ایکسٹرا بوسٹر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان فیکٹ اس سے بچے کی امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ خسرے کی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے کھانا پینا جاری رکھنا ہمارے لوگ جنرلی خسرے میں یہ کہتے ہیں سارا کھانا بند کر دو بے انتہا ہلکی خوراگ دلیے میں خوب پانی ملا کر دو اور جوہ کا دلیا اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں حالانکہ اور اس کے علاوہ اس کا پانی اور اس کے کھانے کو سپس این بائٹس میں کنٹینیو رکھنا چا ہی ہے اگر وہ آپ کو ڈی ہائیٹریٹڈ لگ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے بہت ہی ندھال ہے تو اس کو ہسپتال جا کر ایک دفعہ دکھانا ضرور چاہیے اور باقی ٹریٹمنٹ میں اگر کوئی کمپلیکیشن کی طرف بات جاتی ہے تو جنرلی پھر ہسپتال کے اندر جو بھی فیزیشنز ہیں وہ پھر تھوڑا سا آپ کو یا تو ایمپیرک انٹی بائیوٹک کے اوپر ڈالتے ہیں یا پھر اس کے فلویڈز اور آکسیجن یا وینٹیلیٹر یا اس ط طرح کی چیزوں کا پھر خیال رکھتے ہیں